مہنگائی کی چکی میں پستے عوام کے لیے نومبر اکتوبر سے بھی مہنگا مہنگائی میں ایک اشاریہ چونتیس فیصد اضافہ ہوا ایک سال میں مہنگائی میں اضافق شراب بارہ اشاریہ سر سر فیصد تک پہنچ گئی ٹیمارٹر کے قیمتوں میں چار سو چھتیس فیصد اضافہ ہوا سبزیاں دالیں چینی کے قیمتیں بھی بڑھ گئیں ٹرانسپورٹ صحت اور تعلیم بھی شہریوں پر مزید بھاری پڑھنے لگی حکومت کے دعوے ٹھوس کراچی میں آٹے کی قیمت کم نہ ہو سکی شہر بھر میں فائن آٹا 43 روپے فی کلو کے بجائے 58 اور چکی کا آٹا 45 روپے کی بجائے 60 سے 65 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے عوام سے ایک ہفتے کا وقت لینے والے کمیشنر کراچی دامات اٹھانے میں ناکام آٹا مہنگا فروخت ہونے کا اعتراف ہڈیاں اس طرح کہیں دبانا ہمارا طریقہ اکار نہیں اسپتال انتظامیہ نے پولیس موقف کی تردید کر دی انتظامیہ کے مطابق جو آزا کاتے جاتے ہیں وہ مریض کے اہل خانہ کو دے دیے جاتے ہیں جنہیں وہ خود قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں کوئی نہ ہو تو اسپتال کا عاملہ خود یہ کام سر انجام دیتا ہے وزیر سہت سندھ ازرا پیچوہو کہتی ہیں ماضی میں اسپتال میں لاوارس لاشوں کی ہڈیوں پر پریکٹس کی جاتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوتا یہ پرانے زمانے کا ہوگا کیونکہ ابھی مارڈیولر اس پہ چلا گیا ہے سب سسٹم جو یونیورسٹیز اور کالجزز ہیں وہاں کیڈیورز نہیں ہوتے وہاں مارڈلز ہوتی ہیں اس پہ وہ جو ہے انیٹمی اور فیزیولوجی سکھتے ہیں اس پہ نہیں سکھتے ہیں وزیر اعظم اور نیب کے گٹ جوڑ سے میرے اساسے منجمد کیا گئے اللہ تعالیٰ نے کل سپریم کورٹ میں ہمیں سرخ رو کیا شہباز شریفی لندن میں پریس کانفرنس بولے آشیانہ ہاؤسنگ کے معاملے کی انکوائری خود انٹی کرپشن کے حوالے کی تھی لیگی صادر کا ملکی سیاسی صورتحال پر تشویش کا اظہار شہباز خاندان کے منجمد اساسے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں قانون سازی چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی اور سیاسی معاملات شہباز شریف نے مشاورت کے لیے سینئر قیادت کو کل لندن بلالیا احسن اقبال خاجہ آسف حیاظ صادق اور مریہ مورنگ زیب لندن جائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں آصف علی زرداری کی درخواست سے زمانت پر سمات عدالت نے پیمز اسپتال کو خصوصی میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کا حکم دے دیا سابق صدر کے ذاتی مولیج کی رائے لینے کا بھی حکم گیارہ دسمبر کو ریپورٹ طلب فریال تالپور کی درخواست سے زمانت پر نیپ کو نوٹس جاری نواز شریف مجرم ہو کر باہر جا سکتے ہیں تو آصف زرداری کا بھی حق ہے شیخ رشید کہتے ہیں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کے لیے جتنی اکثریت چاہیے اتنی ہمارے پاس موجود ہے چھے ماہ بہت ہیں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی فضل الرحمان جس دسمبر کی بات کرتے ہیں وہ کس سال کا دسمبر ہے پتہ نہیں سابق صدر مشرف کو نہ غدار سمجھتا ہوں نہ کرپٹ ان سارے لوگوں نے ان سے حلف اٹھایا میں نے بھی اس کے ساتھ حلف اٹھایا اور کام کیا میں صدر مشرف کو نہ غدار سمجھتا ہوں نہ کرپٹ سمجھتا ہوں میں نے اللہ کو جان دینی ہے سنگین غداری کا کیس بے بنیاد ہے میں نے تو پاکستان کے لیے جنگیں لڑی ہیں دس سال تک ملکی خدمت کی ہے سابق صدر جینرل ریٹائٹ پرویز مشرف کا دبائی کے اسپتال سے ویڈیو بیان کہا میری طبیعت بہت خراب ہے لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی وکیل تک کو نہیں سنا جا رہا انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے کمیشن یہاں آ کر بیان ریکارڈ کر لے چیف الیکشن کمیشنر کی تکرری کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا رہبر کمیٹی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی چیف الیکشن کمیشنر پانچ دسمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے الیکشن کمیشن غیر فال ہو جائے گا انتخابات کا سسٹم رکنے کا خدشہ ہے درخواست میں موقف سینیٹر شبلی فراز کی اپوزیشن پر تنقید کہا ہر معاملہ عدالتوں میں لے جانا پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے مترادف ہے سیند اور بلوچستان سے الیکشن کمیشن عراقین کا تقرر کب ہوگا پارلیمنٹی کا اجلاس مختصر کاروائی کے بعد ملتوی اجلاس اب اگلے ہفتے ہوگا چیف الیکشن کمیشنر کا معاملہ بھی ایک ساتھ زیر غور آئے گا ممبران کی تقروری کے لئے قائم پارلیمنٹی میں دو ارکان تبدیل جسٹس گلزار احمد کی بطور چیف جسٹس تقروری کا نوٹیفیکیشن جاری چیف جسٹس آصف سعید خوصہ 20 دسمبر کو عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس گلزار 21 دسمبر کو چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے ازر علی فارم میں نہیں ہے معلوم نہیں کس نے انہیں کپتان بنا دیا سینیٹر فیصل جاوید نے ازر علی کی کپتانی پر سوالات اٹھا دیے کہا پی ایس ایل کی پرفارمنس پر ٹیسٹ کے لئے کھلاڑیوں کو سلک کیا جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان معاملات کا خود جائزہ لیں گے اور پرکٹ کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم آج آسٹریلیا سے وطن واپس روانہ ہوگی آسٹریلیا میں پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں مسلسل پانچمہ وائٹ واش ہوا قومی ٹیم ٹی ٹونٹی سیریز بھی دو صفر سے ہاری تھی کھٹمنڈوں میں تیرمی ساؤت ایشن گیمز میں پاکستانی ایتھلیٹس کی شاندار پرفارمنس سادی عباس شاہدہ باسی اور محمد اویس کے بعد پاکستان کے نومان احمد نے پچاس کلو گرام کے کراٹے ایونٹ میں گولڈ میڈل جیت لیا کراٹے میں ویمنز ٹیم نے بھی تلائی تمغہ جیتا دو سو میٹر ریس میں عزیر الرحمان کا سونے کا تمغہ پاکستان کے گولڈ میڈلز کی تعداد نو ہو گئی مہنگائی کی چکی میں پستے عوام کے لیے نومبر اکتوبر سے بھی مہنگا مہنگائی میں ایک اشاریہ چونتیس فیصد اضافہ ہوا ایک سال میں مہنگائی میں اضافق شراب بارہ اشاریہ سر سر فیصد تک پہنچ گئی ٹیمارٹر کے قیمتوں میں چار سو چھتیس فیصد اضافہ ہوا سبزیاں دالیں چینی کے قیمتیں بھی بڑھ گئیں ٹرانسپورٹ صحت اور تعلیم بھی شہریوں پر مزید بھاری پڑنے لگی حکومت کے دعوے ٹھوس کراچی میں آٹے کی قیمت کم نہ ہو سکی شہر بھر میں فائن آٹا تینٹالیس روپے فی کلو کے بجائے اٹھاون اور چکی کا آٹا پینٹالیس روپے کی بجائے ساٹھ سے پینسٹھ روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے عوام سے ایک ہفتے کا وقت لینے والے کمشنر کراچی قدامات اٹھانے میں ناکام آٹا مہگا فروخت ہونے کا اعتراف ہڈیاں اس طرح کہیں دبانا ہمارا طریقہ کار نہیں اسپتال انتظامیہ نے پولیس موقف کی تردید کر دی انتظامیہ کے مطابق جو آزا کاتے جاتے ہیں وہ مریض کے اہل خانہ کو دے دیے جاتے ہیں جنہیں وہ خود قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں کوئی نہ ہو تو اسپتال کا عاملہ خود یہ کام سر انجام دیتا ہے وزیر سہت سندھ ازرا پیچوہو کہتی ہیں واضح میں اسپتال میں لاوارس لاشوں کی ہڈیوں پر پریکٹس کی جاتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوتا یہ پرانے زمانے کا ہوگا کیونکہ ابھی مارڈولر اس پہ چلا گیا ہے سب سسٹم جو یونیورسٹیز اور کالجزز ہیں وہاں کیڈیورز نہیں ہوتے وہاں مارڈلز ہوتی ہیں اس پہ وہ جو ہے انیٹمی اور فیزیولوجی سکھتے ہیں اس پہ نہیں سکھتے ہیں وزیر آزم اور نیب کے گٹ جوڑ سے میرے اساسے منجمت کیا گئے اللہ تعالیٰ نے کل سپریم کورٹ میں ہمیں سرخرو کیا شہباز شریفی لندن میں پریس کانفرنس بولے آشیانہ ہاؤسنگ کے معاملے کی انکوائری خود انٹی کرپشن کے حوالے کی تھی لیگ سادر کا ملکی سیاسی صورتحال پر تشویش کا اظہار شہباز خاندان کے منجمند اساسے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں قانون سازی چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی اور سیاسی معاملات شہباز شریف نے مشابرت کے لیے سینئر قیادت کو کل لندن بلالیا احسن اقبال خاجہ آسف یا صادق اور مریہ مورنگ زیب لندن جائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں آصف علی زرداری کی درخواست سے زمانت پر سمات عدالت نے پیمز اسپتال کو خصوصی میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کا حکم دے دیا سابق صدر کے ذاتی مولیج کی رائے لینے کا بھی حکم گیارہ دسمبر کو رپورٹ طلب فریال تالپور کی درخواست سے زمانت پر نیپ کو نوٹس جاری نواز شریف مجرم ہو کر باہر جا سکتے ہیں تو آصف زرداری کا بھی حق ہے شیخ رشید کہتے ہیں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں تواصی کے لیے جتنی اکثریت چاہیے اتنی ہمارے پاس موجود ہے چھے ماہ بہت ہیں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی فضل الرحمان جس دسمبر کی بات کرتے ہیں وہ کس سال کا دسمبر ہے پتہ نہیں سابق صدر مشرف کو نہ غدار سمجھتا ہوں نہ کرپٹ سنگین غداری کا کیس بے بنیاد ہے میں نے تو پاکستان کے لیے جنگیں لڑی ہیں دس سال تک ملکی خدمت کی ہے سابق صدر جینرل ریٹائٹ پرویز مشرف کا دبائی کے اسپتال سے ویڈیو بیان کہا میری طبیعت بہت خراب ہے لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی وکیل تک کو نہیں سنا جا رہا انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے کمیشن یہاں آ کر بیان ریکارڈ کر لے چیف الیکشن کمیشنر کی تقریری کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا رہبر کمیٹی نے سپریم کورٹ میں درخواست دار کر دی چیف الیکشن کمیشنر پانچ دسمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے الیکشن کمیشن غیر فال ہو جائے گا انتخابات کا سسٹم رکنے کا خدشہ ہے درخواست میں موقف سینیٹر شبلی فراز کی اپوزیشن پر تنقید کہا ہر معاملہ عدالتوں میں لے جانا پارلمنٹ کو کمزور کرنے کے مترادف ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ آج انشاءاللہ دو ممبران کے دو تائناتی ہے وہ فائنل ہو جائے گی جو پارلمنٹری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے بعد ممبر چار ہو جائیں گے تو خیر فال تو الیکشن کمیشن نے ہونا نہیں ہے سیند اور بلچستان سے الیکشن کمیشن عراقین کا تقرر کب ہوگا پارلمانی کمیٹی کا اجلاس مختصر کاروائی کے بعد ملتوی اجلاس اب اگلے ہفتے ہوگا چیف الیکشن کمیشنر کا معاملہ بھی ایک ساتھ زیر غور آئے گا ممبران کی تقروری کے لئے قائم پارلمانی کمیٹی میں دو ارکان تبدیل جسٹس گلزار احمد کی بطور چیف جسٹس تقروری کا نوٹیفیکیشن جاری چیف جسٹس آصف سعید خوصہ بیس دسمبر کو عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس گلزار اکیس دسمبر کو چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے ازر علی فارم میں نہیں ہے معلوم نہیں کس نے انہیں کپتان بنا دیا سینیٹر فیصل جاوید نے ازر علی کی کپتانی پر سوالات اٹھا دیے کہا پی ایس ایل کی پرفارمنس پر ٹیسٹ کے لئے کھلاڑیوں کو سلک کیا جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان معاملات کا خود جائزہ لیں گے اور ٹرکٹ کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم آج آسٹریلیا سے وطن واپس روانہ ہوگی آسٹریلیا میں پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں مسلسل پانچمہ وائٹ واش ہوا قومی ٹیم ٹی ٹوانٹی سیریز بھی دو صفر سے ہاری تھی کھٹمنڈوں میں تیرمی ساؤت ایشن گیمز میں پاکستانی ایتھلیٹس کی شاندار پرفارمنس سادی عباس شاہدہ باسی اور محمد اویس کے بعد پاکستان کے نومان احمد نے پچاس کلو گرام کے کراٹے ایونٹ میں گولڈ میڈل جیت لیا کراٹے میں ویمنز ٹیم نے بھی تلائی تمغہ جیتا دو سو میٹر ریس میں عزیر الرحمان کا سونے کا تمغہ پاکستان کے گولڈ میڈلز کی تعداد نو ہو گئی موسیقی